بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کچھ عرصے سے کچھ میرے دوست ڈاکٹر صاحب بہت اتراز کر رہے تھے کہ آپ صحیح ترجمہ نہیں کرتے آپ کافی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو میں اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اصل مقصد لوگوں کو ایڈکویٹ کرنا ہے ٹریٹ کرنا نہیں ہے تاکہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ آپ کو دھوکھا نہ دے سکیں آپ ان کو تھوڑا بہت علم بیماری کے بارے میں آپ کو ہونا چاہیے کیونکہ کسی بھی زبان میں ترجمہ کرنا دوسری بہت مشکل کام ہے ان کا الفاظ نہیں ملتے ہیں متبادر اردو زبان میں ویسے بھی جو ڈاکٹری ٹرمنالوجی ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی لوگ ہمیشہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ انگلیش کا لفظ ہی آئے گا جیسے بلڈ پیشر ہے افشار خون یا انتشار خون کا لفظ زیادہ مشکل ہے بلڈ پر شرح سان لفظ ہے اس لیے یہ تھوڑا بہت مجبوری ہوتی ہے جو لوگ سمجھ دیں ان کے لیے کرنا پڑتا ہے تو باقی اصل جو چیز ہے وہ میں بتا دوں کیا وجہ ہے کہ میں پورا ٹرانسلیٹ نہیں کرتا یہ دیکھ سمجھتے نہیں ہیں آپ کو میں آج اس کا دیانداری سے بتاتا ہوں کہ اصل وجہ کیا ہے ابھی دیکھیں یہ ایک بیکن ہے یہ سور کا گوشت ہے میں اس کا ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا ہم حرام سمجھتے ہیں ہم کھا نہیں سکتے تو میں کیوں اس کو بار بار ٹرانسلیٹ کروں یہ ادھر کھاتے ہیں ادھر ہر لیکچر میں یہ ٹاپ پہ آتا ہے بیو سے بھی اچھا وہ سمجھتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں یہ کھائیں ابھی اس کو میں ٹرانسلیٹ نہیں کرتا میں ذکر تک نہیں کرتا سمجھتے کیونکہ حرام بھی ہے اور کھاتا ہی کوئی نہیں ہے تو کیسے میں مسلمان ہو کے کہوں گے سور کھاؤ ممکنی نہیں تھا سارا یہ سارا پورک کہتے ہیں اس کو بیکن کہتے ہیں یہ اتنی ڈیفرنٹ ویرائیٹی میں ہیں اب ادھر ہزار لیکچر اس سے بھرا ہوتا ہے ان کا ویرائیٹی بتا رہے ہوتے ہیں اس کے فائدے بتا رہے ہوتے ہیں اس کے سرچ بتا رہے ہوتے ہیں یہ اس کے سارے پارٹس کے اس کے بارے ہیں بڑی سرچ اور یہ انہوں نے فارمی ہے بہترین ہے دیکھیں فیٹ کی لیئر ہے پھر گوٹ ہے پھر فیٹ ہے اسپیشل اس کو ٹرین کرتے ہیں فارموں میں اور بہت مہنگا بھی ہوتا ہے یہ سارت بہتر ہے دوسرا وائن کا ذکر آتا ہے جیسے ہماری منٹرین ڈائیٹ ہے اس میں وائن ہے ابھی کیسے میں کہا دوں آپ کو کہ آپ شراب پی لیں دو ایک پیک پی سکتے ہیں دو پی سکتے ہیں تین پی سکتے ہیں ممکن نہیں ہے حرام چیز کو ٹرانسٹ کر نہیں سکتے پرموٹ کر نہیں سکتے آپ اس لیے وہ بھی ممکن نہیں ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ میں اس کو کار سکتے ممکن نہیں تینی صاحبہ جیسے یورپ کے میکڈینل نٹ وہاں کے فروٹ ہیں جیسے وہ اتنے مہنگے ہیں وہ تو یہاں ملتے ہو کوئی نہیں ہے اب برازیلین نٹس ہیں جیسے اب یہ بہت مہنگے ہیں یہ میکڈینل نٹس ہیں یہ ٹھیک لوگ کارپ ہیں سب سے اچھے ہیں لیکن یہاں ملتے نہیں ہیں اسے برازیل نٹس نہیں ملتے ہیں بہت مہنگے ہیں تو کہا فیدہ کوئی نہیں ہو ہمارے آخروڈ ملتے ہیں پستہ ہے بادام ہے ممپلی ہے تو میں اسی کے بارے میں بتاؤں گا کل بھی یہ کہتی ہے ٹرانسٹر کرتے اس کو کنورٹ کر دوں والنٹ میں اس میں انیس بیس کا فرق ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ان میں پستہ اور یہ باقی جو وہ نٹس ہیں ادھر کیونکہ وہ پائے جاتے ہیں اس لیے وہ اسی کو کہیں گے وہ بھی میں نہیں ٹرانسٹر کر کے بتاتا کبھی ضرورت کوئی نہیں پھر ایک ٹرکی میٹ آتا ہے یہ بڑا لوگ گلہ کرتے ہیں یہ سپیشل مرغی ہے لیکن ہمارا جو چکن ہے اس میں کوئی فرق نہیں نٹسن ویلی یہ پائی نہیں جاتی مرغی ادھر میں کیسے ٹرکی ٹرکی کرتا رہوں یہ سپیشل امریکہ میں اور اس علاقے میں پائی جاتی ہے وہ سپیشل فارمو آتے ہیں اس کے یہ دیکھیں آپ چکن دونوں کی کیلوریز ویلیو میں تا فرق نہیں ہے کار دونوں میں زیرو ہے پروٹین ایک ستارہ گرام ایٹ ہے ایٹ پینٹ تری ہے فائبر زیرو زیرو باقی کوئی فرق نہیں ہے دونوں اس لیے اس کو کیسے میں کہا دوں یہاں پائی نہیں جاتی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی بھی کمپیر کریں کسی لحاظ سے بھی تو یہ ہمارا جو چکن ہے دیسی چکن اور وہ اس کے برابر ایٹر کی یہ ذرا بڑی ہوتی ہے ویڈ میں بھی زیادہ ہوتی ہے اس کا گوئی بھی ٹیسٹی ہوتا ہے کیونکہ فارمی بھی ہوتی ہے دوسری بھی ہوتی ہے دیسی تو اس کا اس لیے یہ ٹرانسٹیٹ وہ ہی کیا جائے گا جو یہاں ولیبل ہے دوسرا میل ٹائمنگ ہے ادھر لوگوں کا لائفٹیل ہو رہا ہے وہ نو دس بچے دوسرا میل کھاتے ہیں ابھی ہمارے یہاں مغرب کے ازان کے بعد کھا لیں تو وہ ٹائم کیا ہی کر سکتے ہیں ان کا ٹائمنگ ہو رہا ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں تھنڈا موسم ہے وہاں روم ٹیمپریچر ٹھارہ بیس ہوتا ہے اس لیے وہ چوبیس گھنٹے ایک سائز کر رکھتے ہیں ہمیں خاص ٹائمنگ سپس ویرے کرنی پڑے گی آپ کو بتانا پڑتا ہے تو ٹیمپریچر کا ڈیفرنٹ ہے یہاں چیزیں رکھ نہیں سکتے کمرے میں ٹیمپریچر روم پہ خراب ہو جائیں گی ادھر روم ٹیمپریچر پندرہ بیس ہوتا ہے یہاں ہماری فریج میں رکھنے پڑتی ہیں یہ کافی پرابلم آتے ہیں جس کو آپ کرنا پڑتے ہیں دوسرا سپلیمنٹ ہے نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ وہ مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں بیچنے کے لیے مشہوری کے لیے اس لیے وہ میں کیسے ٹرانسکٹ کر دوں وہ میں نہیں بتا سکتا وہ کبھی لا بھی نہیں ہے بتائیں مجھے میں صرف وہی بتاتا ہوں جو ضروری ہیں اور ریسرچ سے ثابت ہیں اور پروفیسوروں نے جن کا بارے میں کہا ہو ان بڑے بڑے ان کے صرف وہی سپلیمنٹ وہ میں نے پچھل ایکسر بنا دیا ہے پانچ یہی ضروری ہے فیلال باقی نہیں ہے تو اس لیے ان کی مارکیٹنگ برانڈ نائم بھی نہیں دکھا سکتے بتا بھی نہیں سکتے وہ پرابلم بھی آ جاتا ہے تو وہ بتانے کا بنتا ہی نہیں ہے وہ مٹی ویٹیمن ویسے فراد ہے سب سے بڑا ہے اب جیسے فیٹ سولبل ویٹیمن ہے وہ آپ کھانے کے ساتھ کھائیں گے جو دوسرے ویٹیمن ہے وہ آپ خالی پیٹ کھائیں گے وہ جب مکس کر دیتے ہیں تو کوئی فیدہ نہیں ہوتا پیسے ضائع ہو رہے اسے میں بار بار سمجھا رہا ہوں کہ ایک ویٹیمن آئیسٹر ویٹیمن لیں جیسے ویٹیمن دی تری کے ٹو ہے مگنیشیم ہے یہ الہذا الہذا رکھیں گے کٹھے مکس کر دیں گے آپ کو تو وہ نائنٹی پرشنٹ ضائع ہو جائیں گے کسی کے لیے خالی پیٹ چاہیے کئی کھانے کے بعد چاہیے ہوتے ہیں کسی کے لیے ایسٹیٹی زیادہ چاہیے نہیں ہے میں بار بار ڈاکٹر تیوگرم بتاتا ہوں ان کے لیے میں ریفرنس دے دیتا ہوں ہر لیکچر میں ہے کہ اس میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے وہ جا کے ڈاکٹر سن لیں بجائے اس کے کہ وہ اس لیکچر کو سنیں نہیں یہ ان کی نالیکی ہے یہ عام پبلک کے لیے اس میں میں کافی چیزیں آسان کر کے سمپلی بتاتا ہوں جو کہ اصل ڈاکٹر میں وہ میں نہیں بتا سکوں گا اس لیے تبدیل کرنی پڑتی ہیں بہت کچھ چیزیں ویٹ کا مثالیں دینی پڑتی ہیں سمجھانے کے لیے جو کہ اصل سے بہت دور ہوتی ہیں تو یہ مجبوری ہے یہ وجہ ہے اس کے علاوہ باقی اصل چیز جو ہے اس کا مغض ہے مقصد ہے زندگی میں یاد رکھیں آپ اپنے مقصد کے نظرے کریں اور مقصد کیا ہے کہ آپ کو دو نمبر ڈرگ ڈاکٹر اور دوائیوں سے بچانا اور جب کہ میں آپ کو 99% گرانٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا حل آگیا ہے بیماریاں کو جن کا میں بتا رہا ہوں کہ لائف ٹائپ بدلنے سے یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی یہ گرانٹی ہے تو کوشی یہی کرتے ہیں دعا کریں اردو میری اتنی اچھی نہیں ہے اردو عدب کا میں سنڈر نہیں ہوں سنڈر سے سینس پڑھتے رہے ہیں اس چیزے کافی غلطیاں ہوں گی کافی کتائیاں ہوتی ہوں گی کوشی کرتا ہوں کوئی کرلوں تو بارہ اس میں اصل چیز مقصد ہے